بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نیر اکبار کیلکولیس اینڈ اینالیٹکل جیومیٹری کا یونٹ ٹو ڈیفرنسیئیشن ہم پڑھ رہے ہیں پریویس لیکچرز میں ہم نے اگزیمپلز کو سال کیا بائی ڈیفنیشن آج ہم ڈیفرنسیئیشن اس یونٹ کا سب سے اہم اور بنیاتی فارمولہ پڑھیں گے جسے پاور رول آف ڈیریویٹیو کہتے ہیں آج ہم پاور رول آف ڈیریویٹیو فار انٹیجر ایکسپوننٹس اس کو بائی ڈیفنیشن ڈیلائیو کریں گے سٹوڈنٹس آپ اس فارمولے کو زبانی یاد بھی کریں اور اس کی پریکٹس اچھے طریقے سے کریں کیونکہ یہ سب سے زیادہ قیسچنز میں آگے چل کر یوز ہوگا سو اب ہم اس کو بائی ڈیفنیشن پاور فارمولے کو ڈیریو کرتے ہیں فار انٹیجر ایکسپوننٹس ٹیر سٹوڈنٹس پاور فارمولا فار انٹیجر ایکسپوننٹس فارمولا فارمولا کیا ہے پہلے ہم اس کو لکھتے ہیں فارمولا فارمولا یہ ہے کہ آپ ڈیریویٹیو نکالیں ایکس ریز ٹو پار ان کا تو آتا کیا ہے جی ان پہلے لکھ دیں اور اس کی پاور میں ایک مائنس کر دیں اور یہ تو فارمولا ہے یہ کیا ہے فار انٹیجر ایکسپوننٹس بیلانگنگ ٹو زی ہم اس کو ڈیریو کرتے ہیں بائی ای بی نیشن میتڈ وی وی ڈیریو دیس فارمولا دیس فارمولا بائی ڈیفنیشن فنکشن مارے پاس ہے ایکس ریز ٹو پار ان ہم یہ کہتے ہیں کہ لیٹ وائی ایکول ٹو ایکس ریز ٹو پار ان اب یہ ہے کہ ان بیلانگس ٹو انٹیجر ویچ مینز انٹیجر کا سیٹ آپ جانتے ہیں پلس مائنس ون پلس مائنس ٹو اور سوار تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس کے تین کیس بنا لیتے ہیں ایک یہ ہے کہ جب آپ این زیرو لیتے ہیں جب آپ این کی قیمت پازٹیو انٹیجر رکھتے ہیں کوئی اور تیسرا کیس یہ بنتا ہے کہ جب آپ این کی قیمت مائنس میں کوئی چیز لیتے ہیں مائنس انٹیجر لیتے ہیں سو کیس ون کیس ون ہمارا فرسٹ کیس کیا ہے کیس ون اگر ہم این کو زیرو رکھتے ہیں تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ڈیریویٹو ڈیریویٹو آف ایکس زیرو زیرو ایکس زیرو مائنس ون زیرو 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 مائنس ون تو آپ جانتے ہیں کہ زیرو سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو زیرو آجے گا اور یہ جو ایکس کی طاقت زیرو ایکس کی طاقت زیرو ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ہنسہ ہو یا کوئی بھی ویریئیٹو یا کوئی بھی آپ کے پاس فنکشن ہو رقم ہو جب اس کی طاقت زیرو ہوتی ہے نا ایکسپوننٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ون ہو جاتا ہے which shows ڈیریویٹو آف ون ایز زیرو اور یہ بات ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ ڈیریویٹو آف ایک کانسٹنٹ ایز آلویز زیرو اب ہم لیتے ہیں اس کا سیکنڈ کیس نو اب ہم آتے ہیں جی کیس ٹو کی طرف کیس ٹو when n belongs to z positive which means only positive integers کے لیے اب ہم اس کو ڈیریویٹو کرتے ہیں فنکشن مارے پاس فنکشن جو ہے وہ given ہے x raised to power n by definition by definition ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو derivative ہے limit delta x approach to zero f of x plus delta x minus f divided by delta x which means limit delta x approach to zero ab f x plus delta x which means x plus delta x raised to power n minus f x raised to power n divided by delta x یہاں پر ہم binomial expansion use کریں گے you see f dash x that is limit delta x approach to zero ab آپ نے binomial expansion لگانا ہے x plus delta x raised to power n پہ یہ a ہے یہ b ہے which means x raised to power n n over 1 اور یہاں پہ delta x کی طاقت 1 لگیں گے پھر plus n minus 1 1 2 x کی طاقت کو مزید ایک کم کر دے اور delta x کو یہاں پہ بڑھاتے جائیں ہر رقم میں delta x کی پہ بڑھتی جائے گی اور یہ اس طرح رقمیں آتی جائیں گی اور آپ جانتے ہیں x میں سے minus ہو رہا ہے x n divided by delta x جب آپ نے اگزیمپل سے solve کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ function کی value جو subtract ہوتی ہے وہ always cancel out ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہاں پر آپ اگر delta x کامل لے لیں numerator میں سے then we have plus n minus 1 1 into 2 x raised to n minus 2 and delta x کی 1 رہے گا کیونکہ ہم نے delta x کامل لیا this is so on divided by delta x یہ delta x is delta x کے ساتھ cancel اب آپ limit apply کریں گے that is n minus 1 plus n minus 1 1 into 2 that is delta x raised to power 1 and so on جب آپ limit apply کریں گے تو یہ رقم بھی 0 ہو جائے گی اس سے آگے آنے والی تمام رقم 0 ہو جائے گی تو آپ کے پاس صرف یہ رقم بچے گی n minus 1 no اب ہم اس کا تیسرا case کرتے ہیں کہ جب یہ n ایک negative integer ہوں case 3 that is case 3 when n belongs to z negative which means negative integer so on so آپ فرص کرتے ہیں کہ let this n is equal to minus m where this m belongs to z positive m this set of negative integers minus sign if 1 2 3 then positive integers are now m that your function x raised to power m given can be written as x raised to power minus m which can be written as x raised to power m اب ہم اس پہ definition of derivative apply کریں گے اس کا derivative دیکھتے ہی آتا ہے by definition ہم جانتے ہیں کہ first derivative of a function is equal to limit delta x approach to 0 x plus delta x minus f of x divided by delta x جب آپ یہ function کی values پہ لگائیں گے limit delta x approach to 0 1 over x raised to power m x plus delta x raised to power m minus 1 over x raised to power m divided by delta x which is you see delta x raised to power m اب یہاں پر آپ نے binomial expansion use کرنا ہے اس جگہ پہ that is x raised to power m minus اور رقمیں جو ہیں وہ ساری subtract ہو جائے گی یعنی x raised to power m plus m over 1 x raised to power m minus 1 and delta x 1 plus m minus 1 1 2 x میں 1 اور کم کر دیں اور delta x square اس طرح یہ رقمیں آپ کی چلتی جائیں گی اور ان کو آپ نے divide کر دیا کس سے delta x سے دیکھیں یہ رقم اور یہ رقم یہ plus x raised to power ہے یہ minus x raised to پر یہ دونوں cancel ہوگی اب یہ minus multiply ہوگا delta x بھی اس میں common نکال گے اور یہاں پہ سوری آپ لکھنا ہے limit delta x approach to 0 which was limit delta x approach to 0 limit delta x approach to 0 that is minus m اور آپ اس میں say x raised to power m minus 1 okay you can say delta x is common and minus m minus 1 1 into 2 x raised to power m minus 2 جہاں پہ آجے گی delta x 1 exponent رہے گا باقی اور اس سارے کو آپ delta x سے divide کریں تو یہ delta x delta x seconds ہے اب ہمارا آجے گا last step جس میں limit apply کرتے ہیں that is x raised to power m minus 1 minus minus 1 1 into 2 x raised to m minus 2 and here is delta raised to power 1 that is minus sign جب آپ delta x کو apply کریں گے second term and onward تمام رقمیں zero ہو جائیں گی تو ہمارے پاس صرف اور صرف باقی رہ جائے گا مائنس مائنس ایکس ریز to پار m مائنس 1 اب آپ دیکھیں کہ آپ نے سٹارٹ میں سٹارٹ میں آپ نے فرض کیا ہوا ہے کہ n is equal to مائنس m اس مائنس m کی جگہ پر اس مائنس مائنس کی جگہ پر آپ کا جگہ جی n yes that is that is n x raised to power oh shit so we start this slide again again that is گ ہم ڈی پر گ ڈی 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 موسیقی 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 اب ہم ان دونوں رقموں کا LCM نکالیں گے اور پھر اسے solve کریں گے دیکھئے f-x is equal to کیونکہ denominator میں مارے پاس کیا ہے جی delta x denominator میں ہے اور آپ اس کا LCM نکالیں گے x raise to power m اور اس کے ساتھ آجے گا جی x plus delta x raise to power m اور numerator میں مارے پاس آئے گا x raise to power n minus x plus delta x raise to power m اس پر ہم binomial expansion apply کریں گے that is xm minus binomial expansion کو آپ bracket میں لیتا لکھیں m over 1 x raise to power m minus 1 یہاں پہ delta x1 آجے گا ایک اور رقم آپ لکھیں m minus 1 1 into 2 x m minus 2 اور یہاں پہ delta x square یہ تین رقمیں کافی ہوتی ہیں expansion جب آپ کرتے ہیں اس کو divide کر دیں گے آپ delta x کے ساتھ اب دیکھیں یہ x raise to power m positive ہے یہ negative ہے یہ دونوں آپ اس میں cancel اور اوپر سے ہم دیکھ رہیں گے ہمیں delta x numerator میں common نظر آ رہا ہے so minus delta x common نکالیں باقی دیکھے رقمیں آپ کے پاس m x raise to power m minus 1 یہ delta x common نکال لیا اور آپ کی second term جو ہے this is 1 by 2 x اور یہاں پہ آجے گا delta x raise to power 1 اور division میں یہاں پہ سوری اوپر لکھنا تھا آپ نے x raise to power m بھی ہے اور x plus delta x raise to power m بھی ہے اسی طرح ہم اس رقم کو جب divide کریں گے تو denominator میں delta x بھی ہے x raise to power m بھی ہے اور x plus delta x raise to power m اب یہ delta x اس delta x کے ساتھ minus ہو گیا limit آپ نے اس ساتھ ضرور apply لکھنی ہے limit limit delta x approach to zero which was missing in calculating delta x approaches to zero اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا limit delta x approach to zero that is x raise to power m minus 1 plus m m minus 1 1 into 2 x raise to power m minus 2 and delta x raise to power 1 and so divided by یہ delta x cancel ہو گیا اب ہمارے پاس صرف x raise to power m اور x plus delta x raise to power m رہ گیا اب آپ limit apply کریں گے تو یہ second رقم بھی ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ بھی zero آ جائے گا therefore we have therefore we have f dash x that is limit آپ apply کر دیں so we have m x raise to power m minus 1 اور denominator میں آپ کیا آجے گا x raise to power m x raise to power m آپ دیکھیں یہ m x raise to power m minus 1 اور یہ نیچے یہ پاور سے دونوں add ہو جائیں گی تو آپ کے پاس آجے گا 2m جب آپ x raise to power 2m کو اوپر لے کے جائیں گے numerator میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس کو multiply کرنا پڑے گا x raise to power minus 2m سے numerator میں بھی اور denominator میں بھی سو ہی 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 minus which minus m یہ minus 2m ہے یہ plus m ہے جب آپ اس کو add کریں گے تو minus m minus 1 divided by x raise to power 0 اور آپ جانتے ہیں کسی بھی رقم کی طاقہ 0 ہو تو وہ 1 ہوتا ہے therefore we have minus m x raise to power minus m minus 1 اب سٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ ہم نے case 3 میں start میں فرض کیا تھا کہ ہمارا n ہے integer exponents وہ negative ہے اس کا مطلب ہے minus m یہ minus m ہے n کا equal تھا اب آپ دوبارہ value لگا دیں n x raise to power n minus 1 derivative آگیا آپ کا یہ آپ نے یہ ہی فرمولہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے that is derivative of x raise to power n is n x raise to n minus 1 اور یہ n ہے this belongs to z this is a power rule of derivative for integer exponents dear students ہم اپنے next lecture میں یہ ہی power formula drive کریں گے when n will be a rational number thank you مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی تو آپ اس power rule کو خود سے دو تین مرتبہ خود سے اس کو drive کریں بائی یوزنگ a b initial method اور اس formula کو آپ نے زبانی بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ سب سے important rule of derivative ہے جو almost in every question use ہوتا ہے thank you so much see you in next lecture